السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما چینل مظہر میو آئیے فرینڈز بینہ ٹائم ویسٹ کے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز یہ آج کا ویڈیو میں نے بنائی ہے کھلنا ٹائٹنز پہ کھلنا ٹائٹنز سو فیصد ہی لگا لیں سو فیصد یہ باہر ہو گئی ہیں بلکہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرسنٹ چانس بن سکتا ہے لیکن وہ بڑا لمبا پروسیجر ہے پھر ایک پرسنٹ چانس بن سکتا ہے یہ دیکھیں کھلنا ٹائٹنز کے آٹھ میچ ہیں آٹھ میچ اس نے کھیلیں ایک ون کیا ساتھ لوز ہیں دو اس کے پوائنٹ ہیں اگر کسی فرینڈز کو نہیں پتا تو اس کے نولیج کے لیے میں یہ بتا دوں کہ ہر ٹیم کے گیارہ میچ ہوں گے ایک ٹیم گیارہ میچ کھیلے گی تو آٹھ میچ اس نے کھیل لی ہیں تین میچ رہ گئے پیچھے اگر یہ تین میچ تینوں میچ ون کرتی ہے تو دو پوائنٹ اس کے ہیں چھے پوائنٹ اور بنیں گے چھے دو آٹھ پوائنٹ ٹوٹل ہوں گے ٹھیک ہے جبکہ آٹھ آٹھ پوائنٹ پہلے سے دو ٹیموں کے ہیں ٹھیک ہے جو تین ٹیمیں اوپر جن کے دس دس پوائنٹ ہیں وہ تو بھئی اس سے تو آگے ہیں ابھی ان کا کہاں نہیں جا سکتا کہ کون سی ٹیم آگے جائے گی کون سے پیچھے کیونکہ پیچھے جو یہ دو ٹیمیں ہیں رنگپور رائیڈرز اس کے آٹھ پوائنٹ ہیں اس کے تین میچ بکایا رہتے ہیں راجشاہی کینگ ہے اس کے بھی تین میچ بکایا رہتے ہیں اس کے سوری تین میچ نہیں راجشاہی کینگ کے چار میچ بکایا ہیں اور ابھی آٹھ پوائنٹ ہیں اس کے ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے ابھی کوئی ابھی کوئی بھی ٹیم پرفیکٹ پرفیکٹلی طور پہ آگے نہیں گئی ہے سیمی فائنل میں بھی کوئی بھی ٹیم پرفیکٹلی نہیں پہنچی ہے اور ابھی باہر کھلنا ٹائٹنز ہو گئی ہیں تقریباً پرفیکٹلی لیکن ایک فیصد چانس وہ اس کنڈیشن میں بن سکتا ہے کہ کومیلا وکٹورینز یا تو یہ اپنے تین مینچ ہار جائے یا رنگ پور رائیڈر اپنے تین مینچ ہار جائے اور ادھر سے راشا ہی کنگ ایک مینچ جیت جائے اور باقی تین مینچ ہار جائے سہلٹ سکسر ہیں یہ اپنا ایک مینچ جیت لے اور باقی تین مینچ اپنے ہار جائے اور اس کے بھی آٹھ پوائنٹ ہوں اور رن ریڈ پھر بھی رن ریڈ پر بات آئے گی اگر کھلنا ٹائٹنز تین مینچ جیت کے اپنے آٹھ پوائنٹ کر لیتی ہے پھر بھی رن ریڈ پر بات آئے گی کہ رن ریڈ میں جو ٹیم آگے ہوگی وہ آگے جائے گی وہ تو بڑا لمبا فروسی جرے ایک مینچ جیتنا ہے یہ دو ٹیمیں جو یہ کومیلا وکٹورینز اور رنگ پور رائیڈر ہیں دونوں کو ایک ایک مینچ اگر یہ جیت گئی تو کھلنا ٹائٹنز تو کن فرم باہر پھر ہو گئی ہیں اور جہر سے راشا ہی کنگ اور سیلٹ سکسر ہیں ان کے بھی راشا ہی کنگ نے بھی ایک مینچ جیتنا ہے تو یہ بھی کھلنا ٹائٹنز سے آگے چلی جائیں گی سیلٹ سکسر ہیں اس کے ہیں بھی چار پوائنٹ اور اس کے مینچ بھی ابھی چار بکایا رہتے ہیں اس کے پاس اب بھی چانس ہے لیکن اس کے پاس بھی ہے کہ یہ ہارے نہ پھر آگے جا کے کوئی بات بنے گی کوئی رن ریٹ پر بات جائے گی سیلٹ سکسر کو چاہیے کہ اب سارے مینچ اپنے ون کرے اگر یہ بھی ایک مینچ یا دو مینچ ہار جاتی ہے تو یہ بھی خطرے میں ہیں یہ بھی پھر باہر ہو جائیں گی اور باقی دیکھ لیں کہ اب بھی یہ ساری سٹویشن آپ کے سامنے ہیں مین یہ تھا اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کا کہ آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے کتنے کتنے مینچ ہیں کچھ کو پتا ہوگا کچھ کو نہیں بھی پتا ہوگا کہ کتنے مینچ ہیں پتا نہیں کونسی ٹیم باہر ہے کونسی نہیں مینچ چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ٹیم گیارہ مینچ پلے کرے گی اس میں اب کچھ بھی آپ خود وہ دیکھ لیں تو پوائنٹ آپ کے سامنے ہیں میں ڈیلی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تو میرے حساب سے تو کھلنا ٹائٹنس باہر ہو گئی ہیں سو فیصد ہی ایک فیصد چانس وہ تو بڑا لمبا میں نے اس لئے آپ کو بتایا ہے کہ کبھی کوئی کرشما ہو جائے تو پھر اس میں کچھ بندے کہتے ہیں بھائی اس نے تو سو فیصد واہر کر دی تھی تو اندر ہو گئی ایک فیصد جو چانس ہے وہ اس کنڈیشن میں ہی ہے کہ باقی ٹیمیں سب میچ ہار جائیں تو بس آج چار ٹیمیں آگے جائیں گی ٹھیک ہے تو بس آج کی ویڈیو اتنی تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اب میں سٹارٹ کر رہا ہوں پوائنٹس یہ اپنے پوائنٹ کے علاوہ دوسری جو اپ ڈیٹ ہیں جو ریکارڈ وغیرہ ہیں میں کہہ رہا تھا کہ بعد میں ہی بنا دوں گا یہ آل ریکارڈس پہ اب مجھے پارٹوں میں یہ پھر کرنا پڑ رہے ہیں پارٹ 1,2,3,4,5 کے حساب سے کرنا پڑ رہے ہیں کیونکہ ڈیلی اپ ڈیٹ میں ڈیلی کبھی کوئی آگے ہوتا کبھی کس کے چھکے زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کسی کا رن زیادہ کبھی کسی کا رن زیادہ تو کبھی ٹوپ پر میں کوئی آجاتا کبھی کوئی آجاتا تو اس لیے میں چاہ رہا تھا لیکن چلو میں 2,3,4 پارٹ جتنے بھی پارٹ بنیں گے وہ پارٹ بنا دوں گا اب بعد میں ایک فائنل ویڈیو اپ ڈیٹ کر دوں گا تو اس کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو مل جائے اللہ حافظ